السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاو سلام من العبادہ اللہی نستفع مباد عوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَ وَاقِمُ الصَّلَاةِ ناظرین اکرام میں نے سورہ یونس سورہ نمبر دس کی آیت نمبر ستاسی پڑھی ہے اس مناسبت سے آج میری نشست کا موضوع ہے کیا مجبوری کے تحت مسجد کو بند کیا جا سکتا ہے آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ کر دوں تم لوگ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو اور نماز قائم کرو ناظرین اکرام اس آیت سے یہ پتا چلا کہ مجبوری کے تحت گھر کو قبلہ بنانا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے مساء علیہ السلام کے زمانے میں فیرون نے جب سختی کی تو کہا گیا مساء علیہ السلام کے ماننے والے کو کہ تم اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لو اور نماز قائم کرو تو اگر مجبوری کے تحت تدبیر کے تحت اگر ایسا مسئلہ ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے آج کل دیکھ لیجئے دو ہزار بیس کی بات کر رہا ہوں کرونا وائرس پوری دنیا میں پھائل گیا ہے آپ غور کرتے ہوئے چلیں دسمبر دو ہزار انیس میں چائنہ کے اندر کرونا وائرس شروع ہوا اور وہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے پوری دنیا میں پھائل گیا ہے اپنے بھارت دیش میں بھی پھائل گیا ہے عرب ممالک میں بھی پھائل گیا ہے امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی وہاں بھی پھائل گیا ہے اور ترکی میں سب زیادہ نقصان ہوا ایران کے اندر بھی نقصان ہوا ہے اب غور کرتے ہوئے چلیں پندرہ ہزار کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں کرونا وائرس کے شکار ہو چکے ہیں اور اپنے بھارت دیش کے اندر بھی لگ بھگ آج تک کی جو ریپورٹ ہے چھ سات لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اور یہ پھائلتا جا رہا ہے پانچ سو چھ ساو کے قریب لوگوں تک پہنچ گیا پوزیٹو لوگ پھائے گئے ہیں تو احتیاط کے طور پر سرکار نے کچھ پابندی لگائی ہے تو میرے بھائیو تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے تو اسی تدبیر میں سے ہے کہ سرکار نے کہا ہے کہ بھیر بھاڑ نہ ہو اس لئے آپ دیکھئے گا اسکول اور کالیج بن کر دیے گئے مال بن کر دیے گئے دکان بن کر دیے گئے سر ضرورت کی چیزیں ہی جاری ہے دوا کی دکان کھلی ہوئی ہے کھانے پینے کی دکان کھلی ہوئی ہے اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں وقتی طور پر ٹرینوں کو بھی بن کر دیا گیا ہے انٹرینیشنل فلائٹ بند ہو گئی ہے یہ سب وقتی طور پر ہے تو اسی طریقے سے آپ لے لیجئے دھرم اسطل کو بن کرنے کا حکم آ گیا ہے مندر کو بھی بن کر دیا گیا ہے یہ بس اب بچاؤ کے لئے تدبیر کے لئے سکھ کے گرو دوارے کو بن کرنے کا حکم آ گیا بچاؤ کے لئے تدبیر کے لئے اسی طرح مسجدوں کو بھی بن کرنے کا حکم آیا ہے کہ وہاں جماعت کا احتمام نہیں ہونی چاہیے جمعہ کا احتمام نہ ہو یہ وقتی طور پر ہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ارے جماعت سے روکا جا رہا ہے جمعہ سے روکا جا رہا ہے اور گویا کہ وہ لوگ ظالم ہیں وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّمَّ مَنْ عَمَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُسْكَرَ فِي هَسْمَهُ وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا جو لوگوں کو اللہ کے مجیدوں سے روکے اور وہاں خرابی پھیلائے میرے بھائیو یہ وہاں پر ہوگا جب ہر طرح سے شانتی ہو امن و امان ہو اس کے باوجود بھی روکا جا رہا ہے لیکن یہاں تو احتیاط کے طور پر تدبیر کے طور پر روکا جا رہا ہے تاکہ یہ بیماری سب لوگوں کو نہ لگے تو یہ احتیاط کے طور پر رہے تدبیر کے طور پر یہ ظالم کیسے ہو سکتے ہیں اس لئے اس آیت کا مس یوز نہ کیا جائے آئیے ذرا دیکھتے ہوئے چلے کیا ایسا ملتا ہے کیا کہ اگر ہم جماعت ادا نہ کر سکے مسجد میں اور گھر میں ہم پڑھ لیں تو کیا سباب ہمیں ملے گا یہ بات تو اچھی ہے کہ ہم گھر سے وضو بنا کے آتے مسجد میں آتے تھے بیٹھتے تھے پھر اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو پچیس گناہ ستائیس گناہ زیادہ سوا ملتا تھا اب ان لوگوں کے لئے جو جماعت کا اتمام کرتے تھے جماعت کے دن پہلے حاضر ہوتے تھے پریشانی تو ہے ہی تو میرے بھائیو یہ تدبیر کے طور پر ہے عرب ممالک میں آپ دیکھئے پوری مسجدیں بند کر دی گئے یہ صرف مکہ اور مدینہ کے مسجد مسجد حرام اور مسجد نوی یہ کھلی ہوئی ہے بکہ تمام مسجدیں بند ہیں جماعت کا اتمام نہیں ہے ہمیں کا اتمام نہیں ہے اور دوسری جگہ پہ مسجدوں کو بند کر دیا گیا یہ احتیاط کے طور پر تدبیر کے طور پر ہے اور تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے اسی طریقے سے اپنے بھارت دیش کے اندر بھی اب یہ آدیش آ گیا ہے اس لئے ذرا بچیے کہیں کہیں وہ رون فٹی فور بھی لگ گیا ہے دوسری جگہ پہ لگ گیا ہے غور کرنے کی بات ہے تو اس میں ظلم نہیں ہوگا ایسے لوگوں کہ ہم ظالم نہیں کہیں گے یہ ہمارے بچاؤ کے لئے یعنی تو دوسروں کو بچاؤ کے لئے آئیے ذرا ایک حدیث پہ غور کریں صحیح بخاری کتاب الجہاد و السیر کتاب نمبر چھپن حدیث نمبر ٹو نائن نائن سکس اذا مرز العبد او صافرہ کتب لہو مثل ماکان یعمل مقیمن صحیحا بندہ جب بیمار پڑھ یا سفر میں ہو تو اسے وعیساہی سوا ملتا جیسا وہ صحیح حالت میں تھا کوئی آکے ہم مجبور ہیں کیا کریں دل میں تو خواہش ہے کہ مسجد میں جاتے جماعت کا اتمام ہوتا جمعہ میں حاضری ہوتی لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے وقتی طور پر مسائل کی وجہ سے علماء نے تدبیر بتائیے اس کے تحت ہم اور آپ رکے ہوں گے تو انشاءاللہ پورا پورا سواب ملے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور تاریخ کے اندر دیکھئے مجبوری کے تحت مسجدوں کو بند کیا جا سکتا اور مسجدوں کو بند کیا گیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الحج کے اندر ایک باب باتتے ہیں صحیح بخاری کتاب الحج باب اغلاق البیت کہ بیت اللہ کو بند کر دینا تو وقتی طور پر بیت اللہ کو بھی بند کیا جا سکتا ہے اور یہ مجبوری میں ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے تو مجبوری میں ایسا کیا جا سکتا ہے اور یہ تدبیر میں سے ہے اور تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ صحابے کرام بھی احتیاط کرتے تھے تدبیر سے کام کرتے تھے اور وہ لوگ بچاؤ کے لیے ایسی جگہ چلے جاتے تھے جہاں آرام سے رہ سکے اب غور کریں البدایہ والنہایہ جل نمبر سات کے اندر صفحہ نمبر نبے میں حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جب تعون پلیک کی بیماری پھیلی تعون امواس کہا جاتا ہے یہ دور تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 18 ہجری کے واقعہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے وہ جو دور تھا اب غور کرتے ہوئے چلیں وہ تعون کی بیماری پلیک کی بیماری ایسی تھی اور اتنے دنوں تک رہی کہا جاتا ہے کہ پچیس سے تیس ہزار مسلمان شہید ہو گئے تو میرے بھائیوں مجبوری ہے اور اگر ہم گھر کے اندر رہتے ہیں بیماری والے دن میں تو ہم کو وہیں گھر کے اندر رہیں اور رہنے کا بھی سوا ملتا ہے اس لئے گھورانے کے ضرورت نہیں ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ایوہ الناس انہا ذا الوجع اذا وقع فا انما یشتعلو اشتعال نار فتحسنو منہو فی الجبال کہا لوگو یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے گویا کہ ایسی ہے آگ قلان جگہ پہ اگل رہی ہے اس لئے تم لوگ کیا کرو پہاڑوں کے اندر چلے جاؤ کہا جاتا ہے وہ بھی نکلے لوگ بھی نکلے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے لوگوں کو نجات دے دی تو پتا یہ چلا لوگوں نے شہر کو چھوڑا اور ایک جگہ پہ گئے پہاڑوں کے کنارے رہے تو گویا کہ مسجد ہے بند ہو گئی اب عبادت کا احتمام کہاں وہیں رہیں گے آرام سے رہیں گے جہاں رہیں گے نماز کا احتمام وہی ہوگا جماعت کا احتمام وہی ہوگا چاہے جیسے بھی ہو اس لئے ہم اور آپ جو گھر کے اندر ہیں تو جمعہ کے دن یہ رہے گا زہر کی نماز چاراقت پڑھ لیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ آزان جب دیا جائے تو کہے موزن صاحب کہے بس جہاں بھی ہو وہی نماز پڑھ لو اپنے گھر کے اندر ہو پڑھ لو پھر اسی طرح جس چیز میں سفر کر رہے ہو جہاں بھی ہو وہی نماز پڑھ لو آئیے غور کرتے ہوئے چلے تاریخ کے اندر یہ ملا ہے کہ مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے مجبوری میں بند کیا گیا ہے آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلے چھے سو چھپن حجری البدایہ ون نہایا حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا جل نمبر تیرہ صفحہ نمبر دو سو پینٹیس دو سو چھتیس پر ایک واقعہ ہے اور آپ یاد کیجئے یہ بغداد کا واقعہ ہے بغداد میں بھی مسجدوں کو بند کر دیا گیا وقتی طور پر جو پریشانی آئی وہ یہ ہے کہ جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا اور چالیس دن تک لوگوں کو مارا مسلمانوں کو شہید کیا اور یہ اسلامی تاریخ کے اندر سب سے بڑا حاجسہ تھا آپ کو سن کر افسوس ہوگا کہ اس وقت لگ بگ دو لاکھ کے قریب لوگ زباہ کر دیا گیا مار دیا گیا جو جہاں تھے وہی مار دیا گیا مسجدوں میں گھسے وہی مار دیا گیا گھروں میں گھسے وہی مار دیا گیا کہا جاتا ہے وَتَعَطَّلَتِ الْمَسَاجِدُ وَالْجَمَعَاتِ وَالْجُمْعَاتِ مُدَّتَ شُهُورٍ بِبَغْدَادِ اور مسجدوں کو معطل کر دیا گیا جماعات بھی نہیں ہو رہی ہے جمعہ بھی نہیں ہو رہی ہے کئی مہینے تک دیکھا آپ نے وقتی طور پر پریشانی کے طور پر ایسا کیا جا سکتا ہے رکا جا سکتا ہے اور بلاخر وہی ہوا رکا گیا ہے تو تاریخ میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے تو اگر وقتی طور پر ہم کو رکا جا رہا ہے احتیاط کے طور پر رکا جا رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو رک جانا چاہیے اور انشاءاللہ پورا پورا سوا ملے گا تو یہ چند باتیں تھی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جل سے جل اس کرونا وائرس سے ہم لوگوں کو نجات دے دے پوری دنیا سے اللہ تو اس وبا کو ختم کر دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ